دو مردخور بھائی آرے فور فرمان اپنی صدا مکمل ہونے کے بعد پہنچے اپنے علاقے میں تو عوام اور قانون دانوں کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ساکبوں سخت تکلیف تھے اس واسطے کیونکہ اگے بھی سارے مردان دی بحرمدی تھے گئی انہوں نے ظلم کی دا گئی ہے حالانکہ انہوں کو کوئی سے میں پاکستان حکومت کو میں دیئے اپیل ہے کہ انہوں نے خلاف ایک تا کانون بڑھایا ہے منجے اور انہوں کو والا دوبارہ جیلی جناب بند کی تا منجے تاکہ مزید جیڑے نا ساکون ملے گا تاکہ سارے مردے بلکل امان جن سارے اگر انسانی امان جن کیونکہ مسلمانیت پور انسانیت ہے دشمن جی کیونکہ جڑا مردہ کھانا ہے وہ انسان دشمن ہے انسان دوست نہیں میڈی اپیل ہے حکومت کو مربانی کر کے براہ مربانی کے انہوں نے خلاف قانون بھی بنایا ہے منجے اور قانونی کاروار کیار کر انہوں کو بند کی تا منجے بلکل نہیں رہا ہونا چاہیے وہ بلکل وہیں پہ ٹھیک تھے لہٰذا ان کو جیل میں ہی رکھا جائے حکومت سے ہماری یہ التجاہ ہے جی ان کو آپ جل سے جل کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو آپ نے جو اینا چھوڑ دیا تو ہمیں پھر دوبارہ خطر ہوگا ہمارے گھر والے راز سے پھر نیند نہیں آئی ہے ان کو وہ سوئی نہیں ہے راز سے بہت پرشان ہے جی آپ برائے مربانی کر کے حکومت سے ہماری یہ التجاہ ہے بار بار تجاہے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی کڑے سے کڑا ایکشن لیا جائے جی ان سزاد دہشگردی کوٹس جو ایٹی ایس کوٹ اس کو ہم کہتے ہیں سرگوڈا نے ان کوئی دس سال کی سزادی تھی جو ان کی مطابق جو جیل مینویل کے مطابق ان کی پوری ہو گئی اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا ہے تو یہ انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کو جو تھی وہ کوٹ نے سزادی تھی اب ان کی پوری ہوگی چونکہ اس میں میں نے پہلے جیسے ارز کیا کہ کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے کہ جس کے جس میں کب مردہ کھانے کے مطلق پارٹیکلی وہاں پہ جو ہے وہ اس کے مطلق کو سزا ہو ایک جرم کی دو سزائیں نہیں دی جا سکتی ہیں بہرحال ایسے لوگوں کے لئے ان کو انڈر اپزرویشن ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کو انڈر اپزرویشن رکھا جائے ان کی وہاں پہ بقیدہ ان کو کنٹرول کیا جائے کہ کلت کیسا دوبارہ ایسا کوئی وہ ہوا نہ ہو